السلام علیکم ٹائٹل پر موجود سوال سے پہلے ایک اگزیمبل سے بات سٹارٹ کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ نے لازمی طور پر بچپن میں پزلز کی ڈیفرنٹ کیمز کھیلی ہوں گے ڈیفرنٹ پزلز کی چیلنج کو سالف کیا ہوگا اگر ابھی آپ سے ہی کہا جائے کہ آپ کے سامنے پزلز کی ڈیفرنٹ پیسز ہیں اور آپ نے ان پیسز کو صحیح طور پر جوڑنا ہے اور جب آپ ان سارے پیسز کو کریکٹلی اپنی جگہ پلیس کر دیں گے تو ایک انسان کی تصویر آپ نے بنانی ہے ایک انسان کی تصویر آپ کے سامنے آنی چاہیے تو اس کو سالف کرنے سے پہلے اس چیلنج کو لینے سے پہلے جو پہلا سوال آپ کے ذہن میں آئے گا وہ یہ کہ جس انسان کی تصویر بننی ہے اگر آپ کو وہ تصویر پہلے سے دکھا دی جائے اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کیا بنانا ہے انسان کی ایکچول پکچر آپ کے پاس ہو تو آپ کے لئے پزل کے پیسز کو اپنی صحیح جگہ پر رکھنا آسان ہو جائے گا اور آپ کو پتا چلے کہ کسی جگہ پر وہ ایکچول پکچر موجود ہے تو اویسلی آپ کی پہلی ٹرائی یہ ہوگی کہ اگر آپ اس ایکچول پکچر کو دیکھ لیں then آپ کے لئے بہت ایزی ہو جائے گا کہ آپ ان پزل کے پیسز کو صحیح طور پر جوڑ لیں مذہب ایک ایسی چیز ہے جسے ہم اپنی عمر کے اسے سیمیں سیکھ لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں جب ہمارا شعور بھی صحیح طور پر کام نہیں کرنا شروع ہوتا اور نارملی یہ فیصلہ لا شعوری طور پر ہی کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کے مذہب کو اپنے لئے بہترین تصور کرتے ہیں آج توڑا سے ایک ڈیفرنٹ میں میں اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر کبھی ہمیں خود یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ ہم نے اپنے پورے شعور کے ساتھ پوری کانشیسنس کے ساتھ کسی مذہب کسی دین کسی عقیدے کو چوز کرنا ہے تو ہمارے سوچنے کی گراؤنڈز کیا ہو سکتی ہیں کسی بھی مذہب کو آپ دیکھیں تو اس کا جو بیسک سٹرکچر ہے وہ ان تین چیزوں پر ہوتا ہے سیٹ آف بیلیوز ہوتے ہیں کچھ اقائد ہوتے ہیں جنہیں ایک ریلیجن پروپوس کرتا ہے کچھ بیہیوئرز ہوتے ہیں جن کو ہم احکام کہیں گے کہ اس مذہب میں آنے کے بعد آپ کو احکام پر عمل کرنا ہوتا ہے اور کچھ ایتیکل ویلیوز ہوتی ہیں کچھ اخلاقات ہوتی ہیں جو اس مذہب کے کارڈنگ ایک سوسائٹی میں ہونی چاہیے اور نارملی اگر دو عقیدوں کو دو مذہب کو دو ریلیجنز کو اگر کمپیر کیا جاتا ہے تو یا ایون اگر آپ نے اس کمپیرزن پر کوئی کتاب بھی دیکھی ہو کسی کے کوٹاک سنی ہو تو زیادہ تر وہ کمپیرزن انہی تین چیزوں پر ہوتا ہے یا تو ان کے عقائد کو کمپیر کیا جا رہا ہوگا دو مکتب فکر ہیں ڈیفرنٹ قسم کی عقائد پروپوس کر رہے ہیں اور دونوں کے عقائد کو لوجیکل اور ایموشنلی دیکھا جاتا ہے کہ کس کے عقائد بہتر ہے کس کے بہتر نہیں ہے دونوں کے جو احکام ہیں ان کو کمپیر کیا جاتا ہے کہ ایک مکتب فکر نے احکام کا یہ ایک سیٹ دیا ہے دوسرے مکتب میں احکام کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے یا اخلاقیات کو دیکھا جاتا ہے نارمل کمپیرزن ان تین گراؤنڈز کے اوپر چل رہا ہوتا ہے کسی بھی دو مکاتب فکر کا یا دو مذاہب کا اچھا انٹرسٹنگ فیکٹرز میں یہ کہ یہ سارا کچھ اگر سیٹ آف بلیوز ہیں اگر احکام ہیں اگر اخلاقیات ہیں یہ سب کچھ کس کے لیے یہ سب کچھ انسان کے لیے ان سب کا جو سبجیکٹ ہے وہ انسان ہے تو کسی بھی ریلیجن کو ایویلویٹ کرنے کا اس کو جج کرنے کا ایک جو پاورفل کریٹریاں ہو سکتا ہے وہ یہ کہ اس مکتب نے انسان کو کیسے ڈیفائن کیا ہے یعنی جو عقیدیں ظاہر ہیں وہ انسان نہیں اپنی زندگی میں اپنانے ہیں جو احکام ہیں انسان نے ان کو اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے جو اخلاقیات ہیں جو اخلاقی قدریں ہیں وہ انسان نے پریکٹس کرنی ہے تو اس سب سے پہلے انسان کا ڈیفائن ہونا ضروری ہے تو کسی بھی طرح سے اگر ہم دو مکاتے کے شکر کو دو ریلیجن کو کمپیر کریں تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس نے انسان کو کیسے ڈیفائن کیا ہے یعنی انسان کون ہے انسان کا اوریجن کیا ہے انسان آیا کہاں سے پھر انسان کی خلقت کے بارے میں اس نے کیا کہا ہے کہ انسان خلق کیسے ہوا پھر انسان کی ڈیمنشنز کیا ہے انسان صرف جسم رکھتا ہے یا انسان کے اندر روح بھی ہے فیزیکل ہے میٹا فیزیکل ہے موت کے بعد کیا ہوتا ہے موت کے بعد انسان کہاں جاتا ہے انسان کے اختیارات کے بارے میں کیا گفتگو ہے کہ انسان اس دنیا میں آزاد ہے انسان اس دنیا میں مجبور ہے انسان کے اختیارات کا دائرہ کار کیا ہے خلقت انسان کا مقصد کیا تھا انسان کو خلق کیوں کیا گیا اس کائنات میں انسان کی ضرورت کیا تھی اگر عبادت کے پوائنٹ اف یو سے دیکھیں تو فرشتے اور باقی تمام مخلوقات موجود نہیں پھر انسان کی ضرورت انسان کی صلاحیتیں اور کمالات کیا کیا ہیں انسان کی جو تخلیق کا مقصد ہے وہ انفرادی ہے ایک انڈیویجول لیول پر ہے یا سوسائیٹی کی لیول پر ہے اور انسان کے اس مقصد تخلیق میں مذہب کا کیا گردار ہے یہ جو ہم نے تین باتیں کی تھی کہ سیٹ آف گلیوز ہیں اور احکام ہیں اور بیلیوز ہیں انہوں نے انسان کو کہاں لے کے جانے انسان کا ایک الٹیمیٹ جڑنی کیا ہے اور اس کمپیرزن میں اگر ہم آگے بڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے آئیم اہل بیت نے جو تصویر انسان کی پیش کی ہے وہ بالکل میچ لس ہے اس کا کوئی مقایسہ کوئی مقابلہ کوئی کمپیرزن نہیں کیا جا سکتا ہے چاہے کسی اور مکتب میں دیکھ لیں کسی اور مذہب میں دیکھ لیں مذہب سے ہٹ کر دیکھ لیں جو لادینیت ہیں وہاں پہ دیکھ لیں کسی بھی حوالے سے انسان کا جو عالی ترین کانسپٹ انسان کا جو بیسٹ پاسیبل کانسپٹ آئیم اہل بیت نے پیش کیا ہے وہ کانسپٹ کسی بھی اور سکول آف تھاٹ میں کسی بھی اور ریلیجن میں پاسیبل نہیں ہے اور جو بات ہم نے شروع میں ڈسکس کی وہ یہ کہ اگر کسی کے پاس اس پزل کی ایکچول پکچر موجود ہو تو پزل کے پیسز کو اس کی جگہ پر رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے تو اگر ہم انسان کی ایکچول پکچر کو دیکھیں تو وہ اہل بیت کے مقابلے میں اہل بیت سے زیادہ کسی اور کے پاس پرفیکٹ فارم میں موجود نہیں ہے تو جب ہم اس پرفیکٹ پکچر کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے میں بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ہم نے سیٹ آف بلیفز کہاں سے لینے ہم نے سیٹ آف ایتکس کہاں سے لینے اور ہم نے سیٹ آف بیہیورز کہاں سے لینے ہم نے اخلاقیات کہاں سے لینے ہم نے احکام کہاں سے لینے کیوں جس کے پاس وہ ایکچول انسان کی پکچر موجود ہے obviously دوسری چیزیں خود پر خود تیہ ہو جاتی ہیں کہ اس پکچر کے ایکارڈنگ کیونکہ باقی تینوں چیزیں اس پکچر سے ڈرائیو ہونی ہیں باقی تینوں چیزیں اس پکچر کے لیے ہیں تو جس کے پاس وہ پکچر پرفیکٹ فارم میں موجود ہے یقین ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مزید سیکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے تینکیو سو مچ فر ووچنگ